ٹی ٹی پی تحریک تالیبان کے خلاف ایکشن میں تالیبان نے عمران کو دیا جھانسا ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت ناگام ہونے پر کاروائی کا دیا فروسہ ٹی ٹی پی امران سرکار کے بیچ سمجھوتے کی سمبھاونا کم ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹی ٹی پی میں شامل کچھ دھڑوں کو ساتھنے کی کر رہا ہے کوشش دیکھیں بڑی خبر کیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے پہلی چیز اس میں آگے بڑھ رہا ہے حقانی نیٹورک دوسری چیز تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ تحریک تالیبان نے یہ کہا ہے کہ اگر تحریک تالیبان نے نہیں سنا تو ہم ان پر حملہ بھی کر دیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن پھر تالیبان نے عمران کو دیا بھروسات ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت ناکام ہونے پر کاروائی کا دیا بھروسہ یہ یہ اس وقت کی بڑی خبر آئیے سیدھے میں آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا ہے آئیے ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں پوری خبر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ ہم ان سے باتچیت کے لئے تیار ہیں تالیبان سے تالیبان کرائے گا ٹی ٹی پی اور پاک کی باتچیت تالیبان نے پاک سرکار اور تحریک تالیبان پاکستان میں بات کرانے کا وعدہ کیا نمبر وان تالیبان نے کہا کہ اگر پاک اور ٹی ٹی پی کی باتچیت ناکام ہوتی ہے تو وہ ٹی ٹی کے خلاف سینے کاروائی کرے گا زوم ان کریں اس بلوک کو پاکستان نے تالیبان کے ستہ میں آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنی زمین کا استعمال کرنے سے روکے پاکستان نے تالیبان کو وانٹڈ آتن کیونکہ لسٹ میں کاروائی کے لئے بھی سوپی تھی پاک سرکار اور ٹی ٹی پی میں تین بار باتچیت ہو چکی ہے جس میں سراجدین حکانی مدجست کی بھومی کا نبھا چکا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے میں جاؤں گا یہاں پر سیدھے میں چلوں گا کوئی ریاکشن سوشان سر سے لوں گا سوشان سر یہ جو جانکاری آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی سے تالیبان باتچیت کرنے کے لئے تیار ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے دوسرا کیا پاکستان اب تالیبان کی مدد لے گا یہ نوبت آ گئی ہے مدد تو وہ لے رہے ہیں کیونکہ تالیبان نے پاکستان کو اسپشٹ کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے آپ ان سے صلاح صفائی کر کے اس معاملے کو سلٹائیے اور اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہی اب آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہم کوئی ایکشن لیں گے ان کے خلاف ایکشن یا کوئی نہیں لیں گے کیونکہ ان کے اور ٹی ٹی پی کے تحریک تالیبان پاکستان کے جو تار ہیں وہ بہت پرانے ہیں ایک لحاظ سے ٹی ٹی پی تالیبان کی کوک سے ہی جنم لیا ہے اس نے پہلی بات دوسری چیز جب تالیبان افغانستان سے خدیڑے گئے تھے تو ٹی ٹی پی والے جو تھے انہوں نے ان کو سنرکشن دیا تھا ان کو بچا کر کے رکھا تھا تو یہ مان لینا کہ اب یہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے یہ بھی نہیں ہوگا تیسری چیز اور بہت اہم کب از کم آٹھ سے دس پہلے سمجھوتے ہو سکے ہیں پانچے بڑے دو تین چھوٹے پچھلے سالوں میں ہر سمجھوتا تین چار پانچ ہفتے دو مہینے رہتا تھا اس کے بعد اس کا اولنگن ہوتا تھا اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو جاتی تھی اس بار بھی اگر آپ کیرفولی پڑھیں جو ٹی ٹی پی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے سمجھوتے کے لیے تیار یا باتچیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جس مقصد سے پاکستان بنا تھا یعنی کہ اسلام کے لیے اس کو لاغو کرنے کے لیے ہم یہ سمجھوتا کر رہے ہیں ارثات کہ شریعہ کا جو قانون ہے اس کو سارے ایریا پہ لاغو کیا جائے جو ان کی اوریجنالی ایریاں تھی جس کے کر کے ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ تالیبان کا ہی ایک روپ ہے اب پاکستانی مسئبت یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تو بات اُلٹی پڑ جائے گی کیونکہ ان کو ایسا کچھ دینا پڑے گا جو پاکستان کی سرکار نہیں دے سکتی ان کو اگر سمجھوتا ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک خوف کا منظر پیش کرتی ہے پاکستان فستا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی کسی ٹی وی کسی ٹی وی نائن بھارت و private موسیقی ٹی وی دیش یادқ